بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کرتی اسلام سے قبل عرب کے حالات اور قوم عرب کے مختلف اقسام کے بارے میں اور بتایا تھا آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وسیسلہ نصب کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس عدد کے بعد کے حالات کے بارے میں میرا نام حمد ایسن ہے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو جالے ویڈیو کا بغیادہ آگاز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانٹ سے کتر عیسفی اکیس اپریل کو پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش کے وقت مکہ میں یہ حضور لائچ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کی پروائش کے لیے اور دیاتوں میں بھیجیتے تھے تاکہ اس کی پروائش اچھی طرح سے ہو سکے اس دستور کے مطابق جب ہمارے نبی چھے ماہ کے ہوئے تو حضرت ابو مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ ہوتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائے حلیمہ سادیہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر دو برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائے حلیمہ کی گود میں پروائش پاتے ہیں اور پھر تیسرے سال دائے حلیمہ مکہ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کی حوالے کر دیتی ہیں کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ اپنے مرہوم شہور یعنی حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ جاتی ہیں اور لاستے میں مقام اوہ پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی پروریش کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں اور جب ہمارے نبی آٹھ برس کی عمر کے ہوتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے حضرت عبد المطلب کی وسیعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت عبداللہ پر آتی ہے حضرت عبداللہ کو بچپنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہوتی ہے حضرت عبداللہ کو پیشہ تجارت ہوتا رہی اور وہ اس سلسلے میں اکثر شام جایا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شام لے کر جاتے ہیں اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بارہ برس ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ کے مطابق بیرہ راہب کا واقعہ اسی سفر میں پیش آتا ہے اچھ عرصے بعد حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانانی پیشہ یعنی تجارت اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی دیانت داری کی وجہ سے مکہ میں صادق اور عمین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ختیجہ جو خود بھی تجارت کے شعبے سے منسلک ہوتی ہیں اپنے گلام یعنی میسرہ کو آپ کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجتی ہیں اور جب وہ گلام واپس آ کر حضرت ختیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر اقلاق کی بارے میں بتاتا ہے تو حضرت ختیجہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کو نکاکوں پہ کام پوچھاتی ہیں جو ہمارے نبی قبول کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہو جاتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 برز اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے جیسے جیسے ہماری نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اضافہ ہوا جاتا ہے ویسے ویسے نبوت کا وقت قریب آتا جاتا ہے اور ایک دن ہمارے نبی حسب معمول گار حرام تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کو ایک فریشتہ نظر آتا ہے اور کہتا ہے اکرہ بسم ربک اللہ خلق اور اسی طرح ہمارے نبی پر پہلی وعی جو کہ سورہ علیہ کی پدائی پانچ آیت نازل ہوتی ہیں پھر ہمارے نبی خاموشی سے دعوت تبلیغ شروع کرتے ہیں اور آئستہ آئستہ لوگ اسلام میں داکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں خواتی میں سب سے پہلے آپ کی رفیق کا حیات حضرت ختیجہ کو برا ایمان لاتی ہیں مردوں میں آپ کے قدیم رفیق حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور غلاموں میں آپ کے محبوب غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور پھر حضرت ابو بقر صدیق کے اثر تھے حضرت عثمان بن افان حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن ابی وقات حضرت طلحہ بن زبیر نے بھی اسلام قبول کیا اس طرح ایک اچھے خاصی جماعت دائر اسلام میں داکل ہو گئی اور مسلمانوں کی تعداد چالیس تک پہنچ جاتی ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا اور اس اعلان کے بعد مشرقین آف صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے تو حارث بن ابی حالہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانی کوشش کی اور وہ جان سے مارے گئے یہ رائے خدا میں پہلا کون تھا اب تک مشرقین اسلام کی دعوت کو زیادہ ایمیت نہ دیتے تھے لیکن جو دی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی جیسے ویسے مشرقین نے مسلمانوں پر ظلم بڑھاتے گئے چند دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچہ حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ عدی کی منصوبہ دار حضرت عمر بن خطاب بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھرے مجیبے میں قبول اسلام کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو لے کر اعلان یا حرم میں نماز آدھا کی اور اس وقت سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا جیسے جیسے اسلام کی تبلیغ بڑھتی گئی مشرقین کی ظلم اور سختیاں بھی بڑھتی گئی تو پھر مسلمان کو فارق کے ظلم سے تن آگئے تو پھر نبوت کے پانچھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حفشہ کی طرف حضرت کرنے کا حکم دیا اور پھر اس سنہ جارہ مرد اور چار عورتوں پر مشتمل مختصر سا کافلہ حفشہ کی طرف روانہ ہوا اور جب کفار مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کا بندرگاہ تک تاکوب کیا لیکن مسلمان جائے چکے تھے تو پھر کفار مکہ حدیع و طوائف لے کر حفشہ پہنچے اس وقت حفشہ کا بادشاہ نجاشی تھا وہ نیاحت رحمدل اور عدل انصاف کرنے والا تھا کفار مکہ حفشہ کی بادشاہ نجاشی تھی کے پاس پوچھے اور عرض کیا اے بادشاہ ہمارے کچھ لوگ ہمارے دین سے باغی ہو کر آپ کے طرف آگئے ہیں اور ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے اور آپ کے اور ہمارے دین کے مخالفت کرتے ہیں تو فوراں بادشاہ مسلمانوں کے کافلے کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس بادشاہ کے سامنے ایک ایسی زبردست تقریر کرتے ہیں جس سے بادشاہ کا دین نرم پڑ جاتا ہے اور کفار مکہ کے پاؤں لرزنے لگتے ہیں اور پھر بادشاہ نجاشی کہتا ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوتا ہے اگر وہ تمہیں یاد ہے تو کچھ سناو تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے صورت مریم کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت سننے کے بعد بادشاہ کہتا ہے یہ تو وہی کلامیں جو ایسیٰ پر نازل ہوا تھا یہ صورت حال دیکھ کر کفار مکہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی روح سے وہ خدا کی بندے اور پیغمبر ہیں تو پھر نجاشی ایک ٹنکہ اٹھا کر کہتا ہے آپ نے جو بیان کیا ایسیٰ اس سنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں بادشاہ کی یہ الفات سن کر کفار مکہ کو نکام واپس لوڑنا پڑتا ہے اور یہ واقعی نبوت کے چھٹے سار کا ہے اور پھر کچھ دنوں بعد مکہ سے خبر آتی ہے کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے اس خبر پر حفشہ کے مسلمان مکہ کی طرف لوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو راستے میں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ غلط افواہ تھی تو آجے مسلمان واپس ہو جاتے ہیں اور آجے مکہ چلے جاتے ہیں اور پھر مکہ سے ایک اور بڑی عجرت حفشہ کی طرف روانہ ہوتی ہے جس میں تیراسی مرد اور بیس عورتیں شامل ہوتی ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو یہ تاریخ پر مبنی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ